بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جیسمن یعنی موتیا کے پودے کی کٹنگ کو کیسے لگایا جاتا ہے وہ بھی آسانی سے اس کے لیے آپ کو ایک رپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا لیکن میں نے اس پودے کو پچاس رپے میں خریدا ہے کیونکہ میرے پاس پہلے سے جو پودہ تیار نہیں تھا جس کی کٹنگ ہم اپنے بغیچے میں دوبارہ لگا سکتے اس کے بعد اگر آپ کا پودہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اس کی برانچیں تھوڑی مچور ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے پودے سے مزید پودے پراپوگیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری میں اور بلکل آسانی کے ساتھ کیونکہ میرے پاس پہلے سے پودہ مجود نہیں تھا اس لیے ہمیں نرسری سے ہی اس پودے کو خریدنا پڑا دوستو یہ جو پودہ ہم نرسی سے لے کر آئے ہیں اس کو بھی نرسری والوں نے کٹنگ کے ذریعے تیار کیا ہوا ہے جب بھی آپ اس کی کٹنگ لگائیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونا چاہیے بہتر ہوگا آپ کٹنگ لگانے کے لیے مونسون یعنی جولائی اگست کا انتخاب کریں کیونکہ اس موسم میں ہوا میں جو نمی ہوتی ہے اس کا تناسب زیادہ ہوتا ہے دوسری بات فرینز جب بھی آپ کسی بھی پودے کی کٹنگ لگائیں تو ایک سے زیادہ کٹنگ کا انتخاب کریں اس سے سکسس جو ریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ آئے گا آپ کی ایک آدھ کٹنگ خراب بھی ہو جائے گی آپ کو دوسری کٹنگ تیار مل جائے گی یہ جو آپ کٹنگ دیکھ رہے ہیں اس کو نرسری والوں نے سادہ مٹی میں لگایا ہوا ہے لیکن اس کے لئے انہوں نے بھل والی مٹی استعمال کی ہے آپ جو بھی کٹنگ لگا رہے ہیں اس کا سائز چھے یا سات ان سے زیادہ نہ ہو کٹنگ آپ کی مچور ہونی چاہیے کٹنگ کو آپ کسی فنگی سائیڈ پودر سے ٹریٹ کر لیں اگر فنگی سائیڈ پودر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایلو ویرہ جیل سے اس کو ٹریٹ کر لیں کیونکہ ایلو ویرہ جیل جو ہوتی ہے یہ بھی فنگی سائیڈ کا کام دیتی ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک قسم کا جو ہے نا اس کی جڑیں پراپوگیٹ ہونے میں مدد کرتی ہے دوستو اب اس کے سوائل میڈیا کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اس میں کتنی مٹی چاہیے اور اس میں ورمی کمپوس یا آپ کے پاس جو ہے گوبر والی خاد اس کی ریشو کیا چاہیے آپ اگر ساٹھ پرسینٹ مٹی لے لیں گے پھلوالی مٹی اور آپ اس میں تھرٹی پرسینٹ جو ہے نا گوبر ملالیں وہ بھی گلہ سڑا اور اس میں دس پرسینٹ دوسری چیزیں جیسے نیم کھلی ہوتی ہے آپ تھوڑی سی اس میں کیا کہنا چاہیے مسٹرڈ کیک جو ہوتا ہے سرسوں کی کھلی اس کو ملالیں اور یہ آپ کا بہترین سوائل میڈیا تیار ہو جائے گا جو مسٹرڈ کیک ہے وہ یا گوبر کی خاد ہے کیونکہ اس میں اچھا بلا جو مگنیشیم اور فاس فورس ہوتا ہے تو یہ پھول دینے میں مددگار زیادہ دیر تک جو ہے نا پودا پھول دیتا رہے گا اور اس میں زیادہ جلدی جو ہے نا کوئی دوسری خاد دینی نہیں پڑے گی دوستو ہم نے یہ جو گرو بیک تیار کیا ہے پودا لگانے کے لیے اسی ریشو سے اس میں ساٹھ پرسنٹ جو ہے نا ہم نے سادہ بھالوالی مٹی لی ہے اور تیس پرسنٹ جو ہے نا گوبر کی خاد اور باقی دس پرسنٹ دوسری جی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ہم اس کو لگاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیسے لگانا ہے بلکہ یہ تیار شدہ ہے یہ گملہ ہمارے پاس ہم نے اس کو صرف اس میں رکھنا ہے یہاں پہ اور اس میں سائیڈوں پہ مٹی ڈال کے اس کو پانی دے دینا ہے ہمارا پودا جو لگ گیا ہے دے لیں آپ اس کو درمیان میں لگانا ہے آپ نے یہ آٹھ بھائی آٹھ کا گرو بیگ ہے کوشش کریں کہ آپ گرو بیگ میں لگائیں کیونکہ اس میں جو ایریشن سسٹم ہوتا ہے بنا رہتا ہے ہوا اس میں گزر کافی ہوتا ہے اور جو ہماری جڑے ہوتی ہیں پودے کی اس کو پرابر جو ہے نا اکسیجن نیٹروجن ملتی رہتی ہے ان گرو بیگ کے جو سراخ ہوتے ہیں اس کے ذریعے تو اس میں پودا بہت اچھی تیزی سے چلتا ہے تو آپ بھی کوشش کریں گرو بیگ میں لگائیں کیونکہ گرو بیگ میں میں نے دیکھا ہے کہ پودے جو ہے نا کافی جو ہے نا گروت کرتے ہیں دوستو یہ تھی ویڈیو آج کی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ